ہیلو فرینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل سبھی پلس پیوڈیس ساتھیوں کا ہمارے اسٹی نیوز چینل پر ایک بار پھر سہار کی سواغت ہے دوستو آج آپ کے لیے بہت لٹس نیوز بنا کر لے کر آئے دوستو جیسے کی آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اسٹی نیوز چینل کے مادیم سے آپ کو نئی سے نئی جانکانیاں اور ایک سے ایک نئی سوچنائے آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں تو دوستو آج ہم آپ کے لیے جو لے کر آئے ہیں اس ویڈیو کا نام ہے نیرمال بنگو کی علی فلیلہ جیہاں دوستو جیسے کی آپ جانتے ہیں کہ دو ہزار دو میں سیوی بھاگ اور پلس کی ایک لڑائی چل رہی تھی اس میں دو ہزار دو میں سپریم کورٹ کی طرف سے یہ سیوی بھاگ کیس ہار چکی تھی تو یہ دو ہزار دو میں یہ کیس ہار چکی تھی اور دو ہزار دو کے بعد جو پلس میں جاگ رہتی آئی اور پلس کی جہاں دوستو اس قدر اس میں انویش کیا گیا نمیشکوں کے پیسہ اس میں دو ہزار دو سے اور دو ہزار تہرہ تک جو پیسہ اس میں انویش کیا گیا دوستو وہ اڑن چاس ہزار سو کروڑ روپے کی ایک ایسی سوچی سمجھی رنڈ نیتی کے تحت یہ پیسہ اکھٹا کرائے گیا کیونکہ دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ راجستان کی کورٹ نے سپریم کورٹ نے جہاں دوستو یہ کہہ دیا تھا کہ پی اے سیئل کمپنی اپنی جگہ صحیح ہے اور سیوی کے سارے ترک وہاں پر وطرک ہو گئے تھے جب پی اے سیئل نیویشکوں اور پی اے سیئل کمپنی کو یہ ہری جھنڈی دے دی گئی تھی کہ آپ کی کمپنی بلکل بلکل لیگل ہے ساف ستری ہے تو دوستو اب سوال کہا جاتا ہے کہ ہم سبھی نیویشکوں نے پیسے کو غلط جگہ لگایا کیونکہ دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ بھارت ورس کی سیوی بھاگ جو ایک سستہ ہے وہ ایک ایسی سستہ ہے جو ان کمپنیوں پر نظر رکھتی ہے اور ان کمپنیوں کو صحیح طریقے سے جہاں دوستو جاج پرک کری ان کو ایک ریجسٹریسن دیا جاتا ہے اور ریجسٹریسن کے آدھار پر وہی کمپنی اس پر کوئی کلیم لگائے یا اس کمپنی کو زبردستی بند کرانے کی سوچیں تو دوستو یہ ایسا ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں کہاوت ہے کہ کھیت کو کھیت کی ہی باڑھ کھا گئی جہاں دوستو یہ کھیت کی باڑھ سی بی آئی تھی کیونکہ دوستو بھارت ورس کی سی بی آئی اور سی بی بھاگ ایک ایسی دو سستہ ہے یہ جو بھارت ورس میں جو ریجسٹریسن کمپنیاں ان پر صحیح طریقے سے ان پر نظر رکھی جاتی ہے اور وہ ٹیکس وغیرہ بھرنا اور ان کا ان سب چیزوں پر نظر رکھی جاتی ہے اور ان کے کارلیوں پر سب سے زیادہ نظر رکھی جاتی ہے تو دوستو ہمارے ہاں کہاوت ہے کہ کسی آنے بھی لکھمبان ہوچے تو اس طرح کی کہاوت یہ سی بی بھاگ پر ہے کیونکہ دو ہزار دو میں جب ہار چکی تھی اور اچانک دو ہزار تیرہ میں جہاں دوستو سی بی آئی کے ساتھ اس نے مل کر پھر اس پر کیج ڈالا لیکن دوستو میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ سی بی آئی اور سی بی نے مل کر جو یہ سریانتر رچا اس سریانتر کو دوستو نہ تو ہم جان سکے اور نہ ایجنڈ جان سکے کیونکہ ہم لوگ تو بلکل دو ہزار دو کے بعد نشچت ہو گئے تھے کیونکہ یہ کمپنی کیلئر ہو چکی تھی اور کمپنی کیلئر ہونے کے آدھار پر سبھی نویشکوں نے اس میں پیسہ اور جتنے بھی اس میں یونٹے لگائی گئیں ان یونٹوں والوں نے زبردست محنت کی تو دوستو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ دوہزار تیرہ میں اگر اس کو بند کرنے کے آرڈر اتنی جلدی نہ دیے جاتے دوہزار دو میں اس کمپنی پر صحیح طریقے سے جاج کی جاتی اور جاج کا کاریہ سے بھی بھاگ کا تھا تو نویشکوں تک یہ بات نہیں پہنچنی چاہیے تھی جاج کے آدھار پر ہی کمپنی پر بینڈ لگایا جاتا دوہزار دو میں اور جب ہی کمپنی کے دوارہ پیسے دینا کا آرڈر دیا جاتا یہ دس سال میں جو لوٹ مچائی بھارت ورس میں جیہاں دوستو پرزیاد تنتر میں راشت تنتر کی لوٹ جیسا ایک جامعہ پہنایا گیا اس جامعہ میں سبھی اڑنچ چاس ہزار سو کرونڈ روپے جو لگے ہیں وہ قریب نویشکوں کے ہیں جو کانونی لڑائی لڑنا نہیں جانتے اپنے ہزار دس ہزار کے لیے کون کانونی لڑائی لڑے گا اور کانونی لڑائی کے لیے کون سمیں ویسٹ کرے گا اور اس کے لیے کون اپنا پیسہ جہاں دوست ایک تو پیسے پہلے ہی ڈوبا ہوا ہے اور اپنے وقت اور پیسے کو کون برباد کرے گا تو اس ساری پریسانیاں اس وقت دریب نویشکوں کے سامنے ہیں تو دوستو ہم یہ کہنا چاہتا ہے کہ سپریم کورٹ کو دو ہزار دو کے آرڈر پر مدد نظر رکھتے ہوئے جو یہ اکدم کمپنی کو بند کرنے کا آرڈر سے بھی بھاکو دیا گیا اور اس کے انڈر میں پیسے دینے کی ایک مہیم چلائی گئی تو دوستو اس مہیم میں اڑن چاس ہزار سو کروڑ لپیا جو نویشکوں کا ہے وہ سی بھاک سے دینداری کا صحیح طریقے سے پروسیزر چلانے کا کوئی طریقہ نہیں آرہا یا ہم لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے کیونکہ اس میں دس سال کی ایک لمبی پرکر ریاں دوستو دو ہزار تیرہ سے لے کر دو ہزار انیس اور بیس آنے والا دس ہزار کی ایک دسک کی لمبی پرکر ریاں ہیں نویشکوں کو ایک پھوٹی کوڑی ابھی ان کے اکاؤنٹ میں نہیں ڈالی گئی یہاں تک کی ڈائی ازار والی پرکر ریاں میں ابھی کسی کو آکاؤنٹ میں وہاں پیسے نہیں آئے گئے کیونکہ دوستو دون چاس ہزار سو کروڑ روپے کی لوٹ میں چھے کروڑ پچاسی لاکھ نویشکوں کا پیسہ پسا ہے جس میں چھے کروڑ پچاسی لاکھ نویشکوں میں ایک لاکھ تیس ہزار کا ڈائی ازار کا پروسیزر چالو کیا گیا تھا جو دوستو وہ بالکل ہم لوگوں کو حضم نہیں ہو پایا کیونکہ ہمارے ہاں سے بھی ڈائی ازار کے کچھ کھاتے گئے تھا وہاں ان کے اکاؤنٹ میں ایک پھوٹی کوڑی نہیں آئی اب پانچ ہزار کا جو نیا فارمولا چلا ہے دوستو اس فارمولے میں بھی اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے نویشکوں کو دے سکتے ہیں یہ کیونکہ اڑا چاس ہزار کروڑ روپے کی دینداری دس سال کے اندر یہ چالو کی گئی اور وہ بھی پانچ ہزار کی جبکہ لوگوں کے اس میں پچاس ہزار ساٹھ ہزار ایک لاکھ دو لاکھ پچیس اور پچاس لاکھ روپے تک کا پیسہ نویشکوں کا اس نے ایک ہی پریوار سے گیا ہوا ہے تو دوستو یہ بڑی ویڈمنا کی بات ہے کہ سپریم کورٹ نے دو ہزار دو کے فیصلے پر مدد نظر رکھتے ہوئے اپنا کوئی صحیح فیصلہ نہیں دیا اگر صحیح فیصلہ دیا ہوتا تو نویشکوں کا پیسہ آفیسوں سے ہی دلانے کا ایک فرمان دیا ہوتا سیوی بھاکت وہاں پر اپنی آن لائن پرکریاں پر نظر رکھتا کیونکہ دوستو اس وقت جیڈیٹل زمانہ ہے اور ایک دوسرا ایک دوسرے کے اکاؤنٹ اور ان کی سبھی چیزوں پر نظر رکھ سکتا ہے اور سیوی کے دوارہ دیئے گئے پروسیزر کو دوستو ہم نہیں مان سکتے کیونکہ اس پروسیزر میں بہت دھوکہ دھڑی کی بوس میں نظر آ رہی ہے کیونکہ دس سال میں پیسے دینا کا جو اس وقت یہ پروسیزر چلا ہے کےول نویشکوں کی زیادہ دھرنے پردسن اور ان کی جاگرکتہ کے آدھار پر یہ کچھوچال چلائی گئے لیکن دوستو ہم اس میں آپ کو بتا دیں کہ ہم اس کا بہشکار کرتے ہیں اور آپ سبھی نویشک بھائیوں سے اہوان کرتے ہیں کہ اپنی دھرنہ پردسنوں کی جو اس وقت پرکر رہا ہے ان میں بھاگ لیجئے اور ان میں بھاگ لینے پر یہ آپ کے پروسیزر کا کچھ بڑا میٹر سامنے آ سکتا ہے پروسیزر کو بڑھانے کے لیے تو دوستو ہم آپ سے انروت کرتے ہیں کہ آپ نے اگر ہماری اس ویڈیو کے آدھار پر تھوڑی بہت بھی کچھ آپ کو سمجھ میں آئی ہوتا دوستو وہ یہی ہے کہ دھرنہ پردسن اور تمام طرح کی جو یہ اس وقت کوسی سے چلنے ہیں آپ کے پروسیزر کو بڑھانے کی تو اس میں سمجھ لیت ہوئی ہے زیادہ سے زیادہ سنگٹھی تو یہ جس سے آپ لوگوں کا دباؤ سیوی بھاگ اور سرکار پر پڑھ سکے تو دوستو یہ بڑی نیوز آپ کو اسٹی نیوز چینل سے دی جا رہی ہے پچیس نومبر کو سبھی پلس نمیشکوں سے آوان کیا جاتا ہے کہ سیوی بھاگ کے کاریالوں پر جا کر دو بجے تک وہاں پر دوستو پہنچنا ہے اور وہاں پر پہنچ کر اپنے دھرنے پردسنوں کو جاگرک بناگنے کے لیے یہ ایسا پریاس کیا جا رہا تھا دوست اپنے چھترے سے بھاگ کے جتنے بھی کاریالیں ہیں آپ کے چھتر میں وہاں پر جا کر اپنی جہاں دوستو دھرنے پردسنوں کی ایک مہم کو انجام دیجئے کیونکہ یہ ہمارے کہنے سے نہیں اے آئی ایس سے ایک ایسا سنگٹھان ہے جو دوستو ریجسٹرڈ سنگٹھان ہے وہ انیویشکوں کو پیسہ دلانے کے لیے وہ آگے آیا ہوا ہے تو اس کا ساتھ دینا آپ سب انیویشکوں کا کو انیواریا ہے کیونکہ وہ ہے آپ کے ہی پیسے اور ہیتوں کے لیے آگے آیا ہوا ہے تو دوستو اے آئی ایسا سنگٹھان کی طرف سے پچیس نومبر کو سنس بھارت ورس کے جتنے بھی پی ایسیل کے جو سوری دوستو یہ جو سیوی باقی کا آفیس ہے ان آفیسوں پر دھرنا پردرسن کیا جائے گا اور پی ایسیل میں جو نیویشکوں کا پیسہ لگا ہے اس کی مانگ کو جو سور سے کرنا پڑے گا تو دوستو اس کے لیے آپ تیار ہو جائیے اور دو مجھے تک وہاں پر اپنے اس تھانیے جو آفیس ہے سیوی کے وہاں پر اپنی پستیتی کو درجٹ کرائے دوستو یہ بڑی نیوز آپ کو اسٹینیز چینل سے دی جارہی ہے اگر خبر آپ کو پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بولیں ساتھ کے ساتھ ہماری بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہمارے دوارہ بنائی گئے اور ایک لیٹر سٹوڈیو پہنچیں سب سے پہلے آپ کے پاس تو چلی دوستو ملتا ہے پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے یوائس خان کو دیزادہ دھنیواز جہنجہ بارت